سب اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج آپ لوگ کے ساتھ دلیم یا حلیم بنانے کی ریسیپی شیئر کروں گی جس کے لئے میں نے آدھا کلو کے قریب گندم لیا ہے اور ساتھی میں نے چاول مسور کی دال مونگ کی دال اور ماش کی دال یہ میں نے 3 ٹیبل سپون اور چنے کی دال آدھا پاؤ اور جو میں نے لی ہے ایک پاؤ یہ تمام ریشو میں ڈسکرپشن باکس میں لکھ دوں گی سب سے پہلے آپ ان تمام دالوں کو مکس کرنے کے بعد جو گے ہوں اور یہ تمام دالیں مکس کرنے کے بعد ان کو اچھی طرح ہم نے دھونا ہے اور تقریباً 6 گھنٹے کے لئے ہم نے اس کو بھگو کے رکھ دینا ہے آپ چاہے تو اوور نائٹ بھی رکھ سکتے ہیں میں نے یہ اوور نائٹ رکھا تھا تو آپ پوری رات رکھنے تو آئیے دیکھیں صبح اس میں تھوڑے تھوڑے اوپر سے جھاگ آگئے ہم نے یہ سارا پانی پھیک دیا اور اس کو ہم نے بڑے برطن میں شفٹ کر دیا اور ساتھ ہی ہم نے اس میں دو سے تین لٹر کے قریب پانی ڈالیں گے بھر کے پانی ڈالنے کے بعد ہم نے اسے تیز آنچ پہ رکھ دیں گے جب یہ جھاگ آ جائیں گے تو اوپر سے جھاگ ہم نے اتار دینے ہے یہ دیکھیں اوبال آگیا ہے اس میں تیز آنچ کے بعد اور ہم نے جھاگ اتار دینے ہے اور اس کو ہم نے سلو آنچ پہ رکھ دینا ہے گلنے کے لئے تمام دالوں کو جو گے ہوں سب مکس جو ہیں اس تمام مکسچر کو ہم نے گلنے کے لئے رکھ دینا ہے ہلکی آج پہ ساتھ ہی اس میں نمک حلدی اور دارچینی کے ٹکڑے ڈلیں گے تیز پتہ ہو تو وہ بھی ڈال دیں اب آتے ہیں مسالہ بنانے کی طرف جس کے لئے میں نے ڈیڑھ کلو کے قریب گوشت لیا ہے ساتھ ہی اس میں نمک جائے گا دھنیا پودر جائے گا حلدی پودر جائے گا لال مرچ پودر جائے گا یہ پیاز جائے گی اور ساتھی یہ جو مسالہ ہے جس میں جائفل جویتری ہے موٹی الائچی ہے بادیان ہے لونگ ہے کالی مرچ ہے اور سبز الائچی ہے اور زیرہ ہے یہ تمام چیزوں کو ہم نے گرائنڈ کر لینا ہے پیس لینا ہے اور اس کا پاودر بنا لینا ہے سب سے پہلے ہم آئل ڈالیں گے برطن میں یہ مسالہ الگ بنا رہے ہیں ہم حلیم کا اور اس میں ہم نے پیاز ڈالی پیاز جب براؤن ہو جائے گی تو آپ نے آدھی پیاز نکال لینی ہے اور آدھی جو ہے وہ اسی میں رہنے دینی ہے پیاز کو آپ نے مستقل چلاتے رہنا ہے یہ دیکھیں ہماری پیاز براؤن ہو گئی ہے ہم نے آدھی پیاز نکال لیں گے اور آدھی پیاز میں ہم اس کو اسی میں رہنے دیں گے ساتھ ہی ہم نے اس میں گوشt ڈالا گوشت کو ایک سے دو منٹ چلایا اور اس ساتھ ہی اس میں ادھرک لسن ڈالا ادھرک لسن کو بھی ایک سے دو منٹ چلانے کے بعد آپ نے اس میں تمام ڈرائی انگریڈینٹس ڈالنے ہیں نمک، لال مچ پورڈر، دھنیا پورڈر، ہلدی پورڈر یہ تمام چیزیں آپ نے ڈال دیں اور اسے ایک سے دو منٹ آپ نے چلا لیا اور ساتھ ہی اب آپ اس میں ڈال دیں گے دہی ایک کپ کے قریب دہی ڈالنے کے بعد بھی آپ نے اسے اچھی طرح بھوننا ہے اور اچھی طرح بھوننے کے بعد آپ نے اس میں پانی ڈالنا ہے اور اسے گلنے کے لیے چھوڑ دینا ہے یہ تقریباً دو سے ڈھائی گھنٹے گلے گا یہ میں نے ہڈی والا گوشت لیا ہے آپ چاہیں تو بونلیس بھی لے سکتے ہیں میں نے بیف لیا ہے آپ مٹن بھی لے سکتے ہیں اور چکن بھی لے سکتے ہیں اس کو ہم اچھی طرح بھوننے کے بعد ہم اس میں پانی ڈال دیں گے تاکہ یہ گوشت اچھی طرح بلکل گلاوہ چاہیے ہمیں تو پانی ہم نے زیادہ ڈالنا ہے تقریباً دو گھنٹے ہمیں اسے دو سے ڈھائی گھنٹے پکانا ہوگا جب جا کے یہ بوٹیاں جو ہیں بلکل ہلوہ ہوں گی یہ دیکھیں ہم نے اسے پانی ڈال دیا ہے اور اب اس کو ہم پہلے ایک اُبال آنے تک تیز آنچ رکھیں گے اور اس کے بعد ہم اسے میڈیم سلو آنچ پہ رکھ دیں گے گلنے کے لئے گوشت کو یہ ہم اس میں یہ والا مسالہ پیس کے اور ڈالیں گے یہ ہم نے پیس لیا ہے اور ہم نے یہ بھی شامل کر دیا اب یہ گوشت میں اُبال آ چکا ہے اب ہم اسے میڈیم سلو آنچ پہ رکھ دیں گے اور ڈھککن فل ڈھک دیں گے تاکہ یہ جلدی سے ہمیں گلاوہ گوشت ملے اُدھر ہماری ڈالیں ہم چیک کریں گے اگر یہ گل چکی ہیں اگر یہ نہیں گل ہی تو ہم اس میں پانی ڈال دیں گے مزید اور اسے سلو آنچ پہ رکھ دیں گے یہ دیکھیں اس کا پانی اور خوش ہو گیا اب ہم نے ڈال کو چیک کیا اگر وہ گل گئی ہے تو ہم چولہ بند کر دیں گے اگر نہیں گلی ہے تو آپ اس میں مزید پانی ڈال کے اس کو اور پکا لیں یہ ہماری ڈال بلکل ریڈی ہو چکی ہے تو ہم اسے ٹھنڈا ہونے کے لئے رکھ دیں گے اس کے بعد ہم اس میں بلینڈر چلائیں گے تاکہ یہ گھڑ جائے اچھی طرح ادھر ہمارا گوشت جو ہے وہ چیک کریں گے ہم کہ گلہ یا نہیں گلہ ابھی اس میں تھوڑا سا پانی ہے گوشت گل چکا ہے لیکن اور تھوڑا سا ہمیں نرم کرنا ہے اور اس کا پانی بھی ہمیں تھوڑا سا ڈرائے کرنا ہے تو ہم اسے تھوڑی سی آنچ ہماری تیز کر دیں گے تاکہ یہ پانی بھی ڈرائے ہو جائے اور گوشت مزید گل جائے یہ دیکھیں پانی اور ڈرائے ہو چکا ہے تھوڑا سا اب اس میں پانی ہے جو بعد میں ہم جب ڈال وغیرہ مکس کریں گے تو وہ پھر اس کے ساتھ ایڈرسٹ ہو جائے گا اب اس میں ہم بوٹیاں اور سب نکال لیں گے باہر تاکہ ہم اسے ہڈیوں کو الگ کر لیں بوٹیوں سے تمام بوٹیوں کو آپ نے باہر نکال لینا ہے ہڈی والی تاکہ آپ نے ان کو الگ کر لیں اور پھر ہم یہ دیکھیں یہاں پہ ہم اس کو بلینڈر چلا رہے ہیں تاکہ یہ دالیں مزید گھٹ جائیں ورنہ آپ چاہیں تو ہاتھ سے بھی گھٹا لگا سکتے ہیں لیکن آج کل مشینی دور ہے تو اتنی محنت کوئی نہیں کرتا اس لئے آپ یہ آسان طریقہ ہے سب سے یہ دیکھیں ہماری دالیں اچھی سی گھڑ گئی ہیں اب ہم اس کی بوٹیوں کو الگ کریں گے جو اٹھنڈی ہو گئی ہیں تو ان بوٹیوں کو بالکل ہم نے جب الگ کر لیا تو یہ تمام ہڈیوں کو پھیک دیں گے اور بوٹیوں کو جو ہے وہ ہم شامل کر لیں گے مسالے میں ریشے آپ نے الگ الگ کرنے بوٹیوں کے تاکہ یہ اچھی طرح حلیم دالوں میں مکس ہو جائیں اور ہمارا ریشے والا حلیم تیار ہو تو آپ نے اسی طرح بوٹیوں کو ریشے الگ کرنے ہیں یہ جی ہمارے ریشے الگ ہو چکے ہیں اب ہم نے اس کو اپنے سالن میں ڈال دیا ہے جو ہم نے نکالا تھا جس میں سے اور اب اس میں بھی ہم ایک دفعہ بلینڈر چلا رہے ہیں تاکہ بوٹیاں اچھی طرح مسالے میں مکس ہو جائیں اور یہ بلکل ریشے دار ہمارا حلیم تیار ہو تو جی یہ ہم نے بلینڈر چلا لیا ہے اب ہم دالوں کو اس میں مکس کر رہے ہیں جو ہم نے دالوں کو بلینڈر جس میں دالوں کو بھی ہم نے بلینڈ کیا ہوا تھا تو ان دالوں کو ہم مسالے میں مکس کر دیا اور یہ دیکھیں ہمارا حلیم تیار اب جو یہ پیاد ہم نے شروع میں بچائی تھی وہ بھی ہم اس میں ایٹ کر دیں گے اور اس کو اچھی طرح آدھا سے پون گھنٹے تک ہلکی آج پہ رکھیں گے حلیم کو اور اس کو اچھی طرح گھوٹے سے مدب اچھی طرح لکڑی کے چمچے سے یا کسی گھوٹے سے ہم چلائیں گے ساتھ ہی اس میں نمک چیک کر لیں آپ اور اگر اس میں گرم مسالے کی بھی ضرورت ہو تھوڑے سے اور مزید ایٹ کرنے کی اگر آپ کو تیز چاہیے ہو تو آپ تھوڑا سا اس میں گرم مسالہ اور نمک آخر میں ایٹ کر سکتے ہیں نمک چیک کر لیں دوبارہ اگر آپ کو مزید کم لگ رہا ہو تو آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے نمک ڈال لیں بان میں آپ ڈال لیں وہ زیادہ بہتر ہے شروع میں ڈالیں گے تو نمک تیز ہونے کا ڈر ہوتا ہے تو یہ جیک ہے ہمارا حلیم تیار ہو چکا ہے اس کو آپ حردھنیا پودینہ حریمرج اور ادرک اور یہ تلیوی پیاز کے ساتھ آپ اسے کھائیں اور چاٹ مسالہ بھی ڈالیں جو بہت ہی مزے کا اس میں لگتا ہے اگر آپ کو میری ریسپیز اچھی لگتی ہیں تو پلیز لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور میری ریسپیز کو ضرور ٹرائے کریں اللہ حافظ